پارہ نمبر تین قرآن مجید کا دوسرا سورہ سورہ بقر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائی ترہم کرنے والا ہے تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عیسى بن مريم البينات وأیدناه بروح القدس وَلَوْ شَاءَ اللَّهُمَ اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَاكِنْ وَلَاكِنْ اَخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُمَ اَقْتَتَلُوا وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ یہ سب وہ رسول ہیں جنہیں ہم نے باس کو باس پر فضیلت دی ہے ان میں سے باس وہ ہیں جن سے خدا نے کلام کیا ہے اور باس کے درجات بلند کیے ہیں اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی ہوئی نشانیاں دی ہیں اور روح القص کے ذریعے ان کی تائید کی ہے اگر خدا چاہتا تو ان رسولوں کے بعد آنے والے ان واضح موجزات کے آ جانے کے بعد آپس میں جھگڑا نہ کرتے لیکن ان لوگوں نے خدا کے جبر نہ کرنے کی بنابر اختلاف کیا باس ایمان لائے اور باس کافر ہو گئے اور اگر خدا تیہ کر لیتا تو یہ چھگڑا نہ کر سکتے لیکن خدا جو چاہتا ہے وہ ہی کرتا ہے مختصر تفسیر سرکار دو عالم کو مرسلین میں قرار دینے کے بعد ان کی باہمی افضلیت کا تذکرہ کیا گیا ہے اور بعض خصوصیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ سب رسالت و نبوت میں یقصہ ہیں اور کمالات کے ظہور میں مختلف ہیں اور ان سے رسالت و نبوت مجروح نہیں ہوتی ظاہر ہے کہ جب سارے مرسلین برابر نہیں ہیں تو سارے اصحاب سارے مسلمان یا سارے سال اور دن کس طرح برابر ہو جائیں گے یہ اشارہ ہے کہ خدا نے جبر سے کام نہیں لیا ہے اور بندوں کو ان کے اختیار پر چھوڑ دیا ہے ورنہ وہ تیہ کر لیتا تو ابلیس بھی سجدے سے انکار نہیں کر سکتا تھا لیکن اس طرح عذاب و سواب کا اور خیر و شر سب کا خاتمہ ہو جاتا یا ایوہا الذین آمنو انفقو مما رزقناكم من قبل ان يأتی يوم لا بیع فیهی ولا خلت ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون اے ایمان والو جو تمہیں رزق دیا گیا ہے اس میں سے رائے خدا میں خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ تجارت ہوگی نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش اور کافرین ہی اصل میں ظالمین ہیں مختصر تفسیر اسلام نے بار بار انفاق پر زور دیا ہے کہ مال تمہارا مال نہیں ہے رزق قدا ہے لہذا اس کی راہ میں خرچ کرو ورنہ قیامت کے دن کوئی کام نہ آئے گا اللہ لا إله إلا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحیطون بشیء من علمه إلا بما شاء رسع كرسیه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم اللہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں زندہ بھی ہے اور اسی سے کل کائنات قائم ہے اسے نہ نین آتی ہے نہ اونگ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے وہ جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو بس پشت ہے سب کو جانتا ہے اور یہ اس کے علم کے ایک حصے کا بھی آتا نہیں کر سکتے مگر وہ جس قدر چاہے اس کی کرسی علم و اقتدار زمین و آسمان سے وسیطر ہے اور اسے ان کے تحفظ میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی وہ عالی مرتبہ بھی ہے اور صاحبِ عظمت بھی مقتصر تفسیر یہاں سے آیت الکرسی کا آغاز ہوتا ہے جس کے بہت سے فضائل نقل کیے گئے ہیں اس میں اللہ کی عظمت مالکیت وسط علم و قدرت کے ساتھ دو بات کی طرف خصوصیت سے اشارہ کیا گیا ہے نمبر ایک وہ ہمیشہ بیدار ہے اور کائنات کی حفاظت کر رہا ہے اس کے علاوہ کوئی محافظ نہیں ہو سکتا وہ اس تحفظ میں قستحال بھی نہیں ہوتا اور وہ سب کو دیکھ بھی رہا ہے اور سب کی سن بھی رہا ہے نمبر دو دین میں کسی طرح کا جبر نہیں ہے دین عقائد کا نام ہے اور عقیدے میں جبر نہیں ہو سکتا اور عقائد کے واضح ہو جانے کے بعد جبر کی ضرورت بھی نہیں ہے اب صرف حساب ہو سکتا ہے اور بس جس نے خدا کو ولی بنا لیا وہ عالمِ انوار میں رہے گا اور جس نے سرکش طاقتوں کو سرپرست بنا لیا ان کا انجام جہنم ہے اور ہمیشہ کے لیے طاغوت کی سرپرستی صرف بدعملی نہیں بلکہ بے ایمانی کی بھی دلیل ہے لا اکراغ فی الدین قد تبین الرشد من الغیب فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقر استمسک بالعروت الوثقال انفصام لها واللہ سمیع علیم دین میں کسی طرح کا جبر نہیں ہے ہدایت گمرائی سے الگ اور واضح ہو چکی ہے اب جو شخص بھی تاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے وہ اس مضبوط رسی سے متمسک ہو گیا ہے جس کے ٹوٹنے کا انکان ہی نہیں ہے اور خدا سنی بھی ہے اور علیم بھی ہے اللہ ولي الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئیک اصحاب انارهم فیغا خالدون اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے اور کفار کے ولی تاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں یہی لوگ جہنمی ہیں اور وہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں مختصر تفسیر یہ بظاہر ایک دعویٰ اور وعدہ ہے کہ جو لوگ اللہ کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں اللہ انہیں تاریکیوں سے نکال لیتا ہے اور جو تاغوت کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں وہ روشنی سے بھی تاریکیوں میں چلے جاتے ہیں اس کے بعد دلائل کا سلسلہ شروع ہو گیا پہلا واقعہ تاغوت اعظم نمروت کا بیان کیا گیا جس نے جانب ابراہیم سے قدائی کے بارے میں بحث کی اور قدا نے جانب ابراہیم کو مسلسل دلائل کی روشنی میں رکھا اور تاغوت خود بھی حیران ہو گیا تو جن کی وہ سرپرستی کرے گا ان کا کیا حشر ہوگا تاغوت کی جہالت کا یہ عالم تھا کہ اسے زندگی اور موت دینے کے مانی بھی نہیں معلوم تھے اور وہ بے گناہ کے قتل کر دینے ہی کو موت دینا اور مسلم گناہگار کے آزاد کردینے ہی کو زندگی دینا سمجھتا تھا گویا نمروت کے مذہب میں عدالت نہ کرنا مجرم کی حمایت کرنا اور خود اپنے فیصلے کو غلط خرار دینا قدائی علامتیں تھیں اسلام ایسی قدائی کا قائل نہیں ہے اور نہیں ایسے مذہب کو مذہب تسلیم کرتا ہے جس میں قدا کے ہاں عدالت نہ ہو ایسی قدائی علامتیں تھے لِبراہیم فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِغَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْغَالِمِينَ کیا تم نے اس کے حال پر نظر نہیں کی جس نے ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں بحث کی صرف اس بات پر کہ خدا نے اسے ملک بے بیا تھا جب ابراہیم نے یہ کہا کہ میرا خدا جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے تو اس نے کہا یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں تو ابراہیم نے کہا میرا خدا مشرق سے آفتاب نکالتا ہے تو مغرف سے نکال دے تو کافر حیرام رہ گیا اور اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے اَوْكَ الَّذِي مَرْعَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّا يُحْيِذَا ذِهِ اللَّهُ بَعْرَا مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعْثَهَا قَالَ كَمْ لَبِسِتْ قَالَ لَبِسْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمًا قَالَ بَلَّ بِسْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَىٰ الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُغَا لَحْمَا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ اَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ یا اس بندے کی مثال جس کا گزر ایک قریہ سے ہوا جس کے سارے عرش و فرش گر چکے تھے تو اس بندے نے کہا کہ خدا ان سب کو موت کے بعد کس طرح زندہ کرے گا تو خدا نے اس بندے کو سو سال کے لیے موت دے دی اور پھر زندہ کیا اور پوچھا کہ کتنی دیر پڑے رہے تو اس نے کہا کہ اے دن یا کچھ کم فرمایا نہیں سو سال ذرا اپنے کھانے اور پینے کو تو دیکھو کہ خراب تک نہیں ہوا اور اپنے گذے پر نگاہ کرو کہ سرگل گیا ہے اور ہم اسی طرح تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں پھر ان ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کس طرح جو کر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں پھر جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی تو بے ساختہ آواز دی کہ مجھے معلوم ہے کہ خدا ہر شئے پر قادر ہے مختصر تفسیر دوسرا ثبوت جناب عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب بیت المقدس کے قریب سے گزرے جسے بقت النصر تباہ کر چکا تھا تو سوال کیا کہ اب یہ قوم دوبارہ کس طرح زندہ ہوگی پروردگار نے خود انہی کو مار کر زندہ کر دیا اور کھانا بھی محفوظ رکھا گدھا سرگل گیا اور اسی طرح انہیں خیات باد الموت کی روشنی انعیت کی جو ولایت الہی کا خاصہ ہے اگر جناب عزیر یہ کہتے کہ اب مجھے معلوم ہو گیا کہ خدا ہر شئے پر قادر ہے تو ولی خدا نہ رہ جاتے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں جانتا ہوں کہ خدا ہر شئے پر قادر ہے صرف اس منظر کو دیکھنا چاہتا تھا اور وہ اب دیکھ لیا اس واقعے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان اپنی عقل کو میار حقائق قرار نہ دے اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کا انکار نہ کرے پروردگار عالم اقلوں سے بالتر امور بھی انجام دے سکتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَا وَلَكِنْ لِيَطُمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الْطَيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْأً ثُم مَنْعُغُنَّ يَأْسِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور اس موقع کو یاد کرو جب ابراہیم نے التجاہ کی کہ پروردگار مجھے یہ دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے ارشاد ہوا کیا تمہارا ایمان نہیں ہے عرض کی ایمان تو ہے لیکن اتمنان چاہتا ہوں ارشاد ہوا کہ چار طائر پکڑ لو اور انہیں اپنے سے معنوز بناو پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر پہاڑ پر ایک حصہ رکھ دو اور پھر آواز دو سب دورتے ہوئے آ جائیں گے اور یاد رکھو کہ خدا صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی مختصر تفسیر امام رازی نے بارہ اقوال نقل کیے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیوں کیا تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ مبلغ اپنی قوم کے حالات کو بہتر جانتا ہے جناب ابراہیم کا صادقہ نمرود سے تھا وہ چاہتے تھے کہ اہیہ الموت کا منظر دیکھ لیں اور پھر نمرود سے لحظ کریں ورنہ وہ کہہ دے گا کہ تمہارا خدا بھی نہیں کر سکتا اور کھلی ہوئی بات ہے کہ مشاہدہ شرط ایمان نہیں ہے لیکن تبلیغ کی منزل میں بے حد افادیت رکھتا ہے یہ طائروں کی صلاحیت تھی کہ مننے کے بعد بھی نبی کی آواز پر چلے آئے اور وہ مسلمان تھے کہ اہد میں رسول پکارتے رہے اور مر کر بھی نہ دیکھا مفل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمفل حبت انبتت سبع سنابل لَفِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّهَ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءَ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ جو لوگ راہِ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحبِ وہ سب بھی ہے اور علیم الدانہ بھی الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىً لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو لوگ رائے خدا میں اپنے امبال خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد احسان نہیں جداتے اور عذیب بھی نہیں دیتے ان کے لیے پروردگار کے یہاں عجب بھی ہے اور نہ کوئی خوف ہے نہ حزن مقتصر تفسیر اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت دعوت الاللہ جہاد اور انفاق کی ہے یہاں سے انفاق کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اس کے شرائط اور فوائد کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ انفاق میں اقلاص درکار ہے ریاکاری احسان گزاری اور عیزہ رسانی نہ ہو ورنہ سارا کار قیر برباد ہو کر رہ جائے گا قول معروف ومغفرت خیر من صدقت یتبع لا آماء واللہ غنی حلیم نیک کلام اور مغفرت اس سطح سے بہتر ہے جس کے پیچھے دل دکھانے کا بھی سلسلہ ہو خدا سب سے بے نیاز اور بڑا پرتبار ہے صدقہ دیتے وقت بھی یہ بات یاد رہے کہ خدا بے نیاز ہے اس سے کوئی ضرورت نہیں ہے وہ تمہاری منت گزاری کو برداشت کر لیتا ہے تو یہ اس کا حلم ہے ورنہ وہ سزا بھی دے سکتا ہے ریاکاروں کو کافرین سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ریاکاری میں خدا کے علاوہ دوسرے افراد کو منظور و مقصود بنا لیا جاتا ہے اور یہ بات در حقیقت اسلام اور ایمان کے منافی ہے جیسا کہ بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ قیامت کے دن ریاکار کو اس شخص کے حوالے کر دیا جائے گا جس کو دکھانے کے لیے عمل انجام دیا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ کسی عجر و ثواب پر قادر نہ ہوگا یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابهوا بلن فترکهوا صلداء لا يقدرون على شيء مما کسبو واللہ لا يهد القوم الكافرين ایمان والو اپنے صدقات کو منت گزاری اور عزیت سے برباد نہ کرو اس شخص کی طرح جو اپنے مال کو دنیا دکھانے کے لیے صرف کرتا ہے اور اس کا ایمان نہ خدا پر ہے اور نہ آخرت پر اس کی مثال اس صاف چٹان کی ہے جس پر گرد جم گئی ہو کہ تیز بارش کے آتے ہی بالکل صاف ہو جائے یہ لوگ اپنی کمائی پر بھی اختیار نہیں رکھتے اور اللہ کافروں کی ہدایت بھی نہیں کرتا ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل فآتت اكلها ضعفیل فَإِنْ لَمْ يُصِبْ ذَا وَابِنُ فَطَدْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور جو لوگ اپنے اموال کو رضا خدا کی طلب اور اپنے نفس کے استحکام کی غرص سے خرش کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس باق کی ہے جو کسی بلندی پر ہو اور تیز بارش آ کر اس کی فصل کو دگنا بنا دے اور اگر تیز بارش نہ آئے تو معمولی بارش ہی کافی ہو جائے اور اللہ تمہارے آمال کی نیتوں سے خوب باخبر ہے اے ودد احدكم ان تكون له جنة من نخیل واعناب تجری من تحتها الانهار اور لہو فیها من کل الثمرات لہو فیها من کل الثمرات وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ بُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا اِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاَحْتَرَقَتْ کَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس کھجور اور انگور کے باغ ہوں ان کے میچے نہلے جاری ہوں ان میں ہر طرح کے پھل ہوں اور آدمی بوڑا ہو جائے اس کے کمزور بچے ہوں اور پھر اچانک تیز گرم ہوا جس میں آگ بھری ہو چل جائے اور سب جل کر خاک ہو جائے خدا اسی طرح اپنی آیات کو واضح کر کے بیان کرتا ہے کہ شاید تم فکر کر سکو مقتصر تفسیر یہ ایک خاص تنبیح ہے کہ اگر انسان ضعیفی میں صاحب اولاد ہونے کے بعد اپنے اموال کی بربادی پسند نہیں کرتا تو عمل کرنے کے بعد جب نتائج حاصل کرنے کا وقت آ جائے تو اپنے عمل کو احسان جتا کر یا عذیت دے کر برباد نہ کرے ورنہ اس کے بعد دوبارہ عمل کرنے کا امکان نہ رہ جائے گا یا ایغا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارد وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِیثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے پیدا کیا ہے سب میں سے رائے خدا میں خرج کرو اور خبردار انفاق کے ارادے سے خراب مال کو ہاتھ بھی نہ لگانا کہ اگر یہ مال تم کو دیا جائے تو آنکھ بند کیے بغیر چھوگے بھی نہیں یاد رکھو کہ خدا سب سے بے نیاز ہے اور صدوارِ حمد و سنا دی ہے مقتصر تفسیر نیت کے بعد اصلِ مال کا تذکرہ ہے کہ صرف نیت کی پاکیزگی ہی کافی نہیں ہے مال کو بھی پاکیزہ ہونا چاہیے اور قصب و کار یا پیداوار سب میں سے راہِ خدا میں انفاق ہونا چاہیے شیطان مستقبل کا قوف دلا کر بقل کی دعوت دیتا ہے لیکن نسلمان کو اس کی پرواہ نہ کرنی چاہیے کہ دنیا قراب بھی ہو گئی تو آخرت بہرحال محفوظ رہے گی اور پروردگار کے لیے بہرحال ہلاکت اور موت نہیں ہے شیطان تم سے فقیری کا وعدہ کرتا ہے اور تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے اور خدا مغفرت اور فضل و احسان کا وعدہ کرتا ہے خدا صاحبِ وصد بھی ہے اور علیم و دانا بھی یُؤْتِلْ حِکْمَةَ مَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُؤْتَلْ حِکْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُ الْأَنْبَابِ وہ جس کو بھی چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے اور جسے حکمت عطا کر دی جائے اسے گویا خیرِ کثیر عطا کر دیا گیا اور اس بات کو صاحبانِ عقل کے علاوہ کوئی نہیں سمجھتا ہے مختصر تفسیر حکمت مستحکم اور حکیمانہ خول و عمل کا نام ہے انفاق کے احکام بیان کرنے کے بعد اس نقطے کی طرف توجہ دلائی گئی کہ جو کام بھی انجام دو اس میں استحکام ہونا چاہیے برسات میں بہ جانے والے باغ اور ادنا فساد نیت سے برباد ہو جانے والے عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہر عمل کو عقل و منطق اور ایمان و کردار اور اقلاس کی بنیادوں پر مستحکم ہونا چاہیے اس کے بغیر عمل کا کوئی فیدہ نہیں ہے اور استحکام پیدا ہو جائے تو اس میں خیرِ کثیر پیدا ہو جاتا ہے جسے سمجھنے کے لیے بھی عقل و منطق درکار ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِن نَفَقْتٍ أَوْ نَذَرْتُم مِن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ أَنفَارِ اور تم جو کچھ بھی رائے خدا میں خرچ کروگے یا نظر کروگے تو خدا اس سے باخبر ہے البتہ ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے مختصر تفسیر انفاق کے مسائل کا تذکرہ کرتے ہوئے ان نکات کی مزید وضاحت کی گئی ہے کہ خدا تمہارے انفاق سے باخبر ہے وہ عجر ضرور دے گا لیکن اس کی مرضی کے خلاف انفاق کیا تو جس کے لئے بھی کروگے کوئی کام آنے والا نہیں ہے صدقہ ہر حال میں بہتر ہے چاہے چھپا کر دیا جائے کہ ایک ہاتھ کی دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو یا علل اعلان دیا جائے کہ دوسروں میں بھی شوق پیدا ہو بشرتیا یہ کہ دکھانے کے لئے نہ ہو ان تبدو الصدقات فنع ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فہو خیر لکم ویكفر عنكم من سیئاتكم واللہ بما تعملون خبیر اگر تم صدقے کو علل اعلان دوگے تو یہ بھی ٹھیک ہے اور اگر چھپا کر فقراء کے حوالے کر دوگے تو یہ بھی بہت بہتر ہے اور اس کے ذریعے تمہارے بہت سے گناہ ماف ہو جائیں گے اور خدا تمہارے آمال سے خوب باخبر ہے لیس عليک هداهم ولیکن اللہ بیهدی من يشاء وما تنفقوا من خیر فلئنفسكم وما تنفقون اِلَّا بْتِغَاءَ وَجْدِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِ اِنْ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ہدایت پا جانے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے بلکہ خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور لوگوں جو مال بھی تم رائے خدا میں خرچ کروگے وہ دراصل اپنے ہی لیے ہوگا اور تم تو صرف خوشنو دیے خدا کے لیے خرچ کرتے ہو اور جو کچھ بھی خرچ کروگے وہ پورا پورا تمہاری طرف واپس آئے گا اور تم پر کسی طرح کا ظلم نہ ہوگا مختصر تفسیر بعض لوگوں نے اپنے پرانے رشتداروں کی امداد بند کر دی کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے رب العالمین نے واضح کر دیا کہ یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے تمہارا کام صرف بتا دینا ہے اس کے بعد معاملہ ہمارے حوالے ہے اور ہماری سزا آخرت میں ہے ہم دنیا میں کسی کا رزق بند نہیں کر دیتے لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافَا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ یہ صفقہ ان فقرہ کے لیے ہے جو راہِ خدا میں گرفتار ہو گئے ہیں اور کسی طرف جانے کے قابل بھی نہیں ہے ناواقف افراد انہیں ان کی حیاء و عفت کی بنا پر مالدار سمجھتے ہیں حالکہ تم آثار سے ان کی غربت کا اندازہ کر سکتے ہو اگرچہ یہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے ہیں اور تم لوگ جو کچھ بھی انفاق کرو گے خدا اسے خود جانتا ہے مقتصر تفسیر مدینہ میں تین سے چار سو افراد تھے جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور مختلف مقامات کے ستائے ہوئے آکر جمع ہو گئے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے ایک حصے صفحہ میں آباد کر دیا تھا لوگوں کو تعلیم قرآن وغیرہ دیتے تھے اور وقت ضرورت جہاد میں شرکت کرتے تھے قرآن مجید نے واضح کر دیا کہ ان سے بہتر کوئی مصرف نہیں یہ ہر صدقے کے حق دار ہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اسلام دیکار بٹھا کر کھلانا چاہتا ہے بلکہ اصحاب صفحہ کی پات صفتیں تھی نمبر ایک راہ خدا میں محصور تھے یعنی قدمت دین کر رہے تھے نمبر دو کسی طرف جانے اور کام کرنے کے قابل نہیں تھے نمبر تین صاحبان خیاء اور غیرت و عفت تھے نمبر چار چہرے سے غربت کے آثار نمودار تھے نمبر پانچ لوگوں کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتے تھے ایسے افراد ہوں تو اسلام ان کی کفالت کا حکم دیتا ہے نہ کہ ہر قاہل اور بیکار آدمی کی کفالت الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرْرًا وَعَلَانِيَتًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو لوگ اپنے اموال کو راہ خدا میں رات میں دن میں خاموشی سے اور علل اعلان خرش کرتے ہیں ان کے لیے پیش پروردگار عجر بھی ہے اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ حزن مختصر تفسیر یہ آیتِ کریمہ برعایت ابن عباس مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے کہ آپ پاس چار در ہم تھے اور آپ نے ایک ایک کر کے مختلف عقات میں راہ خدا میں خرش کر دیئے تو یہ آیت نازل ہوئی الَّذِينَ يَأْكُنُونَ الْرِبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْرِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الْرِبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَتٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهُ وَمَنْ عَادَ فَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ روز قیامت اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا اس لیے کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ تجارت بھی سود جیسی ہے جبکہ خدا نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام اب جس کے پاس خدا کی طرف سے نصیت آگئی اور اس نے سود کو ترک کر دیا تو گزشتہ کاروبار کا معاملہ خدا کے حوالے ہے اور جو اس کے بعد بھی سود لے وہ لوگ سب جہنمی ہیں اور وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں مختصر تفسیر صدقات کی فضیلت اور اس کا عجر و ثواب بیان کرنے کے بعد اب اس کے متوازی مصرف یعنی سود کا ذکر کیا گیا جو عالم اقتصادیت میں یہودیوں کی ایجاد ہے جن کا قدائے وحدہو لا شریک صرف مال ہے ان لوگوں نے لوگوں کے اموال کو گھسیٹنے کے لیے سود کا راستہ نکالا اور فلسفہ یہ ایجاد کیا کہ سود بھی منفعت ہے جس طرح تجارت میں منفعت کے لیے مال لگائے جاتا ہے لہٰذا دونوں کا حکم ایک ہے قرآن مجید نے دونوں کے فرق کو حلال اور حرام سے تعبیر کیا کہ تجارت حلال ہے اور سود حرام اور اس کا راز یہ ہے کہ تجارت میں مال قطرے میں ڈالا جاتا ہے قرائے میں مکان یا دکان قطرے میں رہتی ہے سود میں اصل مال بالکل محفوظ رہتا ہے لہٰذا اضافے کا کوئی بدل نہیں اور جس مال کا کوئی بدل نہ ہو وہ حرام ہے یاد رکھے کہ سود کی دو قسمیں ہیں قرض کا سود جو بہر صورت حرام ہے اور تجارت کا سود جہاں دو ہم جنس چیزوں کا سودا ہو اور وہ نابتول والی ہوں اس کے علاوہ باقی معاوضات کا اضافہ حرام نہیں ہے جس طرح کافر شخص یا کافر بینک کے اضافہ جائز ہے کہ دراصل وہ مالک کا مال نہیں ہے کہ اسے سود میں دیا جائے بلکہ مسلمان کے خدا کا مال ہے جو کافر کے قبضے میں چلا گیا ہے اور سود کے نام پر اسے برامت کیا جا رہا ہے کافر خدا کا منکر ہے تو دینِ خدا اس کی ملکیت کا اخرار کس طرح کر سکتا ہے آیاتِ کریمہ میں سود کے بارے میں حضبِ زل ہدایت دی گئی ہیں نمبر ایک سود خوری قبط الحواسی ہے کہ انسان تمام اخدار کو بھول کر صرف پیسے کی فکر میں رہتا ہے نمبر دو سود سے صدقے کا جذبہ کمزور ہوتا ہے کہ اضافے کی فکر میں رہنے والا قرچ کی فکر نہیں کر سکتا نمبر تین سود کی حرمت سے پہلے کے معاملات معاف کر دیے گئے ہیں نمبر چار سود کو حلال اور تجارت کے مثل قرار دینے والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے نمبر پانچ سود سے بظاہر اضافہ ہوتا ہے لیکن واقعتاً برکت ختم ہو جاتی ہے اور صدقے سے بظاہر کمی ہوتی ہے لیکن واقعاً دس گناہ، سو گناہ، ہزار گناہ اور لاگ گناہ اضافہ ہوتا ہے نمبر چھے سود خوری پر خائم رہنا خدا اور رسول سے جنگ کے مترادف ہے نمبر سات آیات کے نزول کے بعد توبہ کر لینے والوں کو اپنا اصل سرمایہ لینے کا حق ہے نمبر آٹھ سود خور کافر اور گناہگار کے حکم میں ہے نمبر نو سود تو سود اصل قرض میں بھی پریشان حال پر جبر کرنے کا حق نہیں ہے نمبر دس سود خور کا حساب روز قیامت بہت سخت ہوگا جب وہ شیطان کے زیر اثر مقبوط الخواس اور جواب دینے کے لائق بھی نہ ہوگا خدا سود کو برباد کر دیتا ہے اور صدقات میں اضافہ کر دیتا ہے اور خدا کسی بھی ناشکر گناہگار کو دوست نہیں رکھتا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے نماز قائم کی زکاة ادا کی ان کے لئے پروردگار کے یہاں عجر ہے اور ان کے لئے کی طرح کا خوف یا حزن نہیں ہے ایمان والو اللہ سے درو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑو اگر تم صاحبانِ ایمان ہو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خدا اور رسول سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ اور اگر توبہ کرلو تو اصل مال تمہارا ہی ہے نہ تم ظلم کروگے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٌ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور اگر تمہارا مقروض تندست ہے تو اسے وسطحال تک مولد دی جائے گی اور اگر تم معاف کر دوگے تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے بشرتے کہ تم اسے سمجھ سکو وَاتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اس دن سے ڈرُو جب تم سب اللہ کی بارگاہ میں لے جائے جاؤگے اس کے بعد ہر نفس کو اس کے کیئے کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَصْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيغًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمْلِ الْوَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِنْ مَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ولا يأبش هداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأذناء لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضر كاتب ولا شهيد وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُوا فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ ایمان والو جب بھی آپس میں ایک مقررہ مدت کے لیے قرص کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو اور تمہارے درمیان کوئی بھی قاتب لکھے لیکن انصاف کے ساتھ لکھے اور قاتب کو نہ چاہیے کہ خدا کی تعلیم کے مطابق لکھنے سے انکار کرے اسے لکھ دینا چاہیے اور جس کے ذمہ قرض ہے اس کو چاہیے کہ وہ عملہ کرے اور اس خدا سے ڈرتا رہے جو اس کا پالنے والا ہے اور کسی طرح کی کمی نہ کرے اب اگر جس کے ذمہ قرض ہے وہ نادان کمزور یا مضبون بتانے کے قابل نہیں ہے تو اس کا ولی مضبون تیار کرے اور اپنے مردوں میں سے دو کو قواہ بناو اور دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں تاکہ ایک بہکنے لگے تو دوسری یاد بلا دے اور گواہوں کو چاہیے کہ گواہی کے لیے بلائے جائیں تو انکار نہ کریں اور خبردار لکھا پڑی سے ناگواری کا اظہار نہ کرنا چاہیے قرض چھوٹا ہو یا بڑا مدت موین ہونی چاہیے یہی پروردگار کے نزدیک عدالت کے مطابق اور گواہی کے لیے زیادہ مستحقن طریقہ ہے اور اس عمر سے قریب تر ہے کہ آپس میں شک و شباہ نہ پیدا ہو ہاں اگر تجارت مقب ہے جس سے تم لوگ آپس میں اموال کی اُلٹ پھیر کرتے ہو تو نا لکھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اور اگر تجارت میں گواہ بناو تو کاتب یا گواہ کو حق نہیں ہے کہ اپنے طرز عمل سے لوگوں کو نقصان پہنچائے اور نہ لوگوں کو یہ حق ہے اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ عطاعتِ خدا سے نافرمانی کے مترادف ہے اللہ سے ڈرو کہ اللہ ہر شئے کا جاننے والا ہے مقتصر تفسیر اسلامی نظام میں مالیات کا مسئلہ انتہائی اہم اور سنگین ہے لہٰذا سورہ مبارکہ میں اس کے تمام تہلووں کو واضح کر دیا گیا ہے پہلے صدقات و قیرات کا ذکر کیا گیا اور اس کے آداب بیان کیے گئے پھر انفاق کو موضوع قرار دیا گیا اور اس کے اصول و قواعد معین کیے گئے اس کے بعد قرص کا مسئلہ اٹھایا گیا کہ جب بھی قرص کا لیندین ہو تو اس کی لکھا پڑھی ضروری ہے اور اس کی بے حد تاکیر ہے اگرچہ آیات باز اشارات کی بنا پر فقہاں نے اسے واجب قرار نہیں دیا لیکن مسئلہ اتنا ہی سنگین ہے کہ اس عمر کی چار مرتبہ تاکید کی گئی اور پھر قرصدار کو متنبہ کیا گیا کہ مضمون لکھوانے میں بے ایمانی نہ کرے اور خدا سے ڈرتا رہے پھر غیر مکلف یا نادان لوگوں کے قرص کے اصول تے کیے گئے پھر کتاب کے علاوہ شہادت کی ضرورت کی طرف متوجہ کیا گیا اور اس کی افادیت کا تذکرہ کر دیا گیا اس کے بعد نقدی تجارت کے اصول معین کیے گئے اور وہاں کتابت کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے شہادت کی اہمیت کا اظہار کیا گیا اور ان تمام مقامات پر تقوی اور قوف خدا کا ملسل سل تذکرہ کیا گیا تاکہ انسان اس نقطے کی طرف متوجہ رہے کہ کاروبار کا ہنر قوف خدا میں ہے بے ایمانی میں نہیں اور دور حاضر میں یہ نقاط انتہائی قابل توجہ ہیں جبکہ کاروبار شریعت سے بالتر خانون کا نام ہو گیا ہے اور کاروبار کے نام پر بہت سے حرام حلال بھی کر لیے جاتے ہیں وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَهُ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِئِتُ مِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَجْتُمُ الشَّهَادَهُ وَمَنْ يَجْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَدُونَ عَلِيمٌ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی قاتب نہیں مل رہا ہے تو کوئی رہن رکھ لو اور ایک کو دوسرے پر اعتبار ہو تو جس پر اعتبار ہے اس کو چاہیے کہ امانت کو واپس کر دے اور خدا سے ڈرتا رہے اور خبردار گواہی کو چھپانا نہیں کہ جو ایسا کرے گا اس کا دل گناہگار ہوگا اور اللہ تمہارے آمال سے خوب باخبر ہے مختصر تفسیر یہ قرض و تجارت کا آخری معاملہ ہے جہاں کسی وجہ سے قاتب مؤثر نہ ہو تو رہن سے کام لیا جائے اور وہ بھی ممکن نہ ہو تو اعتبار کا سہرہ لیا جائے اور جس پر اعتبار کیا جائے وہ تقویہ الہی کو نگاہ میں رکھے اور کسی کے اعتماد کو ٹھیس نہ لگائے لِللہِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی کل کائنات ہے تم اپنے دل کی باتوں کا اظہار کرو یا ان پر پردہ ڈالو وہ سب کا محصبہ کرے گا وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس پر چاہے گا عذاب کرے گا وہ ہر شے پر قدرت و اختیار رکھنے والا ہے مقتصر تفسیر خانونی اعتبار سے دل کی باتوں پر محاصبہ نہیں ہوتا ہے اور خدا اسے معاف کر دیتا ہے لیکن اس کی طرف اشارہ اس لیے ضروری تھا کہ انسان پاکیزگی نفس کی فکر کرے اور یہ سمجھے کہ خدا دلوں کے فسادات سے بھی باقبر ہے دل پاکیزہ ہو جائے گا تو عمال کا فساد بھی خود بخود ختم ہو جائے گا آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله رسول ان تمام باتوں پر ایمان رکھتا ہے جو اس کی طرف نازل کی گئی ہے اور مومنین بھی سب اللہ اور ملائکہ اور مرسلین پر ایمان رکھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم رسولوں کا درمیان تفیق نہیں کرتے ہم نے پیغامِ الہی کو سنا اور اس کی عطاعت کی پروردگار اب تیری مغفرت درکار ہے اور تیری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے مختصر تفسیر رسول اپنے احکام پر ایمان نہ رکھے تو رسول کس طرح ہوگا اس مقام پر غالباً اس نکتے کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ بہت سے دوسرے رہنما دوسروں کو ہدایت دیتے ہیں اور خود اپنی ہدایت پر عملاً اعتباد نہیں کرتے رسول کی شان اس سے بالکل مختلف اور بلند تر ہے وہ اپنے احکام پر دوسروں سے زیادہ ایمان رکھتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے لا يكلف اللہ نفساً إلا وصعها لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت ربنا لا تآخذنا این نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا ربنا لا تحملنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا انصرنا على القوم الكابرين اللہ کسی نفس کو اس کی وسط سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہر نفس کے لیے اس کی حاصل کی ہوئی نیکیوں کا فائدہ بھی ہے اور اس کی کمائی ہوئی برائیوں کا مظالمہ بھی پروردگار ہم جو کچھ بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے اس کا ہم سے مواخضہ نہ کرنا خدایہ ہم پر ویسا بوش نہ ڈالنا جیسا پہلے والی امتوں پر ڈالا گیا ہے پروردگار ہم پر وہ بار نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو ہمیں معاف کر دینا ہمیں بخش دینا ہم پر رہن کرنا تو ہمارا مولا اور مالک ہے اب کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما مختصر تفسیر صحوہ نسیان غیر ارادی امور ہیں ان کا معاقضہ سوال نہیں ہے لیکن یہاں اس عمر کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں اس لاپرواہی سے محفوظ رکھنا جس کی بنا پر صحوہ نسیان پیدا ہو جاتا ہے ورنہ انسان برابر متوجہ رہے تو صحوہ نسیان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پہلے یہ دعا کی گئی کہ سابقہ امت جیسی تکلیف نہ دینا اور پھر یہ انتماس کی گئی کہ اس سے کم تر بھی ایسی تکلیف نہ ہو جو ہمارے لئے ناقابل تحمل ہو آیات کریمہ کے ان فقروں کے بارے میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب کریم ہر جملے پہ قبولیت کا اعلان کرتا ہے لہذا انسان کو برابر ان دعاوں کی تقرار کرتے رہنا چاہیے اور انہیں اپنی زندگی کا نظب العین اور مرکز نظر قرار دینا چاہیے والحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رہم کرنے والا ہے اللہ لائلہ إلا هو الحی القیوم اللہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اور وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہر شئے اسی کے طفیل میں قائم ہے نزل علیك الكتاب بالحق مصدق لما بين يدئی وأنزل الثورات والانجیل اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ برحق کتاب نازل کی ہے جو تمام کتابوں کی تصدیخ کرنے والی ہے اور توڑے تو انجیل بھی نازل کی ہے سورہ آل عمران مختصر تفسیر قرآن مجید کا کمال یہ ہے کہ وہ تمام آسمانی کتابوں کی تصدیخ کرنے والا ہے اور آج ان کتابوں کا ثبوت سوائے قرآن مجید کے بیان کے کچھ نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ قرآن ان کتابوں کی موجودہ شکل کی تصدیخ کرتا ہے وہ اصل کتاب کا مصدق ہے تحریف کا ذمہ دار نہیں ہے منقبلون للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام اس سے پہلے لوگوں کے لئے ہدایت بنا کر اور حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب بھی نازل کی ہے بے شک جو لوگ آیاتِ الہی کا انکار کرتے ہیں ان کے باستے شدید عذاب ہے اور خدا سخت انتعام لینے والا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَعَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ خدا کے لیے آسمان و زمین کی کوئی شئے مخفی نہیں ہے وہ خدا جس طرح چاہتا ہے رحمِ مادر کے اندر تصویریں بناتا ہے اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے وہ صاحبِ عزت بھی ہے اور صاحبِ حکمت بھی هو الَّذِي اَنزَلْ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِدَاتٌ فَأَمَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتْتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بِتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَعُوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَعُوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالْرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ قُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ کتاب ناصل کی ہے جس میں سے کچھ آیتیں محکم اور واضح ہیں جو اصل کتاب ہیں اور کچھ متشابے ہیں اب جن کے دلوں میں کجی ہے وہ انہی متشابہات کے پیشے لگ جاتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کرے اور من مانی تعویلیں کرے حالانکہ اس کی تعویل کا حکم صرف خدا کو ہے اور انہیں جو ان میں رسوخ رکھنے والے ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ سب کے سب موقع و متشابے ہمارے پروردگار ہی کی طرف سے ہے اور یہ بات سوائے صاحبانِ آقل کے کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے مقتصر تفسیر صاحبِ مجموع بیان کا بیان ہے کہ یہاں سے تقریباً اسی آیتیں نصارہِ نجران کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو جنابِ عیسیٰ بن مریم کے ابن اللہ ہونے کے دعوے دار تھے اور رسولِ اکرم سے بحث کرنے کے لئے مدینے میں آئے تھے مسجدِ پیغمبر میں ناقوز بجا کر نماز عدا کی مسلمانوں نے اعتراض کیا رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روک دیا اور پھر بحث کا آغاز ہو گیا مذکورہ آیات میں اولاً قدرتِ خدا کا حوالہ دیا گیا ہے کہ وہ جس طرح چاہتا ہے خلق کرتا ہے اس سے باپ بیٹے کے رشتے کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے بعد قرآنِ مجید کی آیات کی نویت واضح کی گئی کہ بعض فتنہ گر مشتبہ الفاظ سے غلط فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں حالانکہ ان کی تعویل کا علم صرف راستون فی العلم کو ہے یہ بھی حیرت انگیز بات ہے کہ فتنہ گروں نے خود اس آیت میں بھی اللہ پر وقف کا سہارہ لے کر راستون فی العلم کو تعویلِ قرآن کے علم سے الگ کر دیا علمی رسوق کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان تمام آیات پر ایمان رکھے ہدایت کے بعد انحراف سے محفوظ رہنے کی دعا کرتا رہے رحمت کا امیدوار بنا رہے قیامت کے دن سے خوف زدہ رہے اور ہر وقت بارگاہِ الہی میں سراپا التماس بنا رہے ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِقُ الْمِعَادِ خدایہ تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُلَائِكَ هُمْ وَقُودُ الْنَّارِ جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کے اموال و اولاد کچھ بھی کام آنے والے نہیں ہیں اور وہ جہنم کا اینہر بننے والے ہیں مختصر تفسیر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اہلِ دولت اور اصحابِ سروت کی مزمت کی ہے انہیں تاغی باغی مغرور و متکبر وغیرہ خراب اور اس کا سبب خود ان کا مال نہیں ہے بلکہ ان کی ذہنیت ہے کہ وہ مال و دولت ہی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں اور مانویات سے یکسر غافل ہو جاتے ہیں ان لوگوں کو فیرون والوں اور اس کے پہلے قومِ نوم قومِ ابراہیم قومِ آد و سمود کے انجام کی طرف متوجہ کیا گیا کہ دولت کبھی اہلِ دولت کے کام نہیں آئی اور ان کا انجام تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں جو حالت فرعون والوں کی اور ان سے پہلے والوں کی ہوئی کہ انہوں نے ہماری آیات کی تقسیب کی تو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب ان کی گرفت کر لی اور اللہ سات عذاب دینے والا ہے قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں سے کہہ دیں کہ انقریب تم بھی مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف محشور ہو گے جو بدترین ٹھکانہ ہے مختصر تفسیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو نصیحت کی تو انہوں نے اپنی طاقت کا غرور ظاہر کیا نتیجہ یہ ہوا کہ سب ظلیل ہوئے بنی قریضہ مارے گئے بنی نظیر نکال باہر کیے گئے خیبر فتح ہو گیا اہل فدق نے حار مان لی اور یہودیوں کے مقدر میں جزیہ دینے کے علاوہ کچھ نہ رہ گیا قد كان لکم آیت فی فیئتین فیئت تقاتل فی سبیل اللہ وآخرى کافرہ يرونهم مثلیهم رأی العین واللہ یعنید بنصره من یشاء این پی ذالک لعبرت لئون امصار تمہارے واسطے ان دونوں گروہوں کے حالات میں ایک نشانی موجود جو میدان جنگ میں آمنے سامنے آئے کہ ایک گروہ راہ خدا میں جہاد کر رہا تھا اور دوسرا کافر تھا جو ان مومنین کو اپنے سے دگنا دیکھ رہا تھا اور اللہ اپنی نصرت کے ذریعے جس کی چاہتا ہے تائید کرتا ہے اور اس میں صاحبان نظر کے واسطے سامان عبرت و نصیت بھی ہے مختصر تفسیر کاش مسلمان اپنے قرآن پر ایمان رکھتے اور وہ امریکہ روس اور اسرائیل کی طاقت سے مرعوب نہ ہوتے کہ خدا جب انداد کرتا ہے تو مسلمانوں کی طاقت کو کفار کی نگاہ میں برہا دیتا ہے اور وہ خود با خود مرعوب ہو جاتے ہیں لیکن یہاں تو صرف تلاوت حفظ اور حسن قرآت کا مقابلہ ہے اور بس تفکر اور تدبر اور عبرت اور معائزے کا سوال ہی نہیں ہے زین لنناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناقیر المقنقرت من الذہب والفضت والخیر المسومت والانعام والحرب ذالک مطاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب لگوں کے لئے خواہشات دنیا کر دیا کہ ان کا انجام بہتر نہیں ہے انجام اور حسن آقبت صرف پروردگار کے ہاتھ میں ہے جس کا ذریعہ قوفِ الٰہی اور تقوی پروردگار ہے جس کے حامل افراد کے لئے جنت نہریں ازواج اور رزوانِ الٰہی سب کچھ ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْبُودَاتِ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِ اِمَّا كَانُوا يَفْتَغُونَ یہ اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انہیں آتش جہنم صرف چند دن کے لئے چھوئے گی اور ان کو دین کے بارے میں ان کی افترہ پردازیوں نے دھوکے میں رکھا ہے مختصر تفسیر یہودیوں کے بارے میں مختصرین کا قیال یہ ہے کہ ان کے یہاں جنت و جہنم کا عقیدہ نہیں ہے اور نہ ان کی کتابوں میں اس کا کوئی تذکرہ موجود ہے لیکن بعض آیات سے صراحتاً اس کے خلاف اندازہ ہوتا ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ ابتداء میں یہ عقیدہ رہا ہو اور بعد میں مسلحتاً نکال دیا گیا ہو یا یہ کہ یہ قرار بھی صرف بطور تنز ہو اور اس کا اپنے عقیدے سے کوئی تعلق نہ ہو بہرحال یہودیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر توریت کی تصدیق کبھی اعتبار نہ کیا اور اس طرح جہنم کے حق دار ہو گئے اور ظاہر ہے کہ جب توریت کے فیصلے کو نہ ماننے کا انجام یہ ہوا تو قرآن کے احکام کے نہ ماننے سے مسلمانوں کا انجام کیا ہوگا فَكَيْفَ إِذَا جَمْعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَغُفِّيَتْ كُلْ نَفْسِمْ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اس وقت کیا ہوگا جب ہم سب کو اس دن جمع کریں گے جس میں کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے اور ہر نفس کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَىٰ قُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ خدایہ تو صاحب اقتدار ہے جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے سلب کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے زلیل کرتا ہے سارا خیر تیرے ہاتھ میں ہے اور تو ہی ہر شے پر قادر ہے مختصر تفسیر اقتداء اسلام میں اسلام غریب تھا اور سارے اقتدار فارس روم یمن والوں کے پاس تھا لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاوں اور خدمتوں کی نتیجے میں نظام الڑ گیا اور صاحبہ نے اقتدار اپنے اقتدار سے محروم ہو گئے اسلام صاحب اقتدار ہو گیا اور گویا رات چھوٹی ہو گئی اور دن بڑھ گیا یا مردہ اقتدار سے زندہ حکومت نکل آئی تولج اللیل فی النزار و تولج النزار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب تو رات کو دن اور دل کو رات میں داخل کرتا ہے اور مردہ کو زندہ سے اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور جسے چاہتا ہے بے حساب رس دیتا ہے لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلك فلیس من اللہ فی شیئن الا ان تتقو منهم تقا ویحذرکن اللہ نفسا ویلی اللہ المصیر خبردار صاحبان ایمان مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا ولی اور سرپرست نہ بنائیں کہ جو بھی ایسا کرے گا اس کا خدا سے کوئی تعلق نہ ہوگا مگر یہ کہ تمہیں کفار سے خوف ہو تو کوئی حرج بھی نہیں ہے اور خدا تمہیں اپنی ہستی سے ڈراتا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے مقتصر تفسیر کفار سے دوستی ان کے عقائد سے دوستی ہو یا اسلام کے خلاف ان کے ساتھ سازشی دوستی تو صریحی کفر ہے لیکن صرف معاملات زندگی کی حد تک ہو تو کوئی حرج نہیں ہے بشت یہ کہ اسلام کے خلاف اس کے اثرات نہ ہو دوستی کی ممانع کے بعد تقضیع کی اجازت دی گئی ہے جو عالم اسلام کا مسلم مسئلہ ہے جس کا اقرار تفسیر رازی تفسیر المنار وغیرہ میں کیا گیا ہے شیعوں کے بعد میں تقیع کی شہرت صرف اس لیے کی گئی ہے کہ بنو امیہ اور بنو عباس کی حکومتوں نے انہیں تقیع سے دوچار کر دیا تھا اور ان کے تقیع کی شہرت ہو گئی تھی ونہ اس کے علاوہ تقیع کو جھوٹ یا فریب قرار دینا سریحن حکم قرآن کی قلاف ورزی ہے جیسا کہ جناب امار کے بارے میں واضح کر دیا گیا ہے اور صحیح بقاری میں بھی حضرت عائشہ اور عبود دردہ کی روایات میں اعلان کیا گیا ہے قل ان تخفو ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علا کن شیع قدیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم دل کی باتوں کو چھپاؤ یا اس کا اظہار کرو خدا تو بہرحال جانتا ہے اور وہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر شے پر قدرت و اختیار رکھنے والا بھی ہے یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبینه امدا بعیدا اس دن کو یاد کرو جب ہر نفس اپنے نیک عامال کو بھی حاضر پائے گا اور عامالِ بد کو بھی جن کو دیکھ کر یہ تمنہ کرے گا کہ کاش ہمارے اور ان برے عامال کے درمیان طویل فاصلہ ہو جاتا اور خدا تمہیں اپنی ہستی سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو خدا بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا کہ وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے مقتصر تفسیر آیتِ کریمہ نے بالکل واضح لفظوں میں اعلان کر دیا ہے کہ عمل کے بغیر دعویٰ محبت کی کوئی قیمت نہیں ہے اور عمل و اتباہ کا اثر خدا کی محبوبیت اور گناہوں کی مقفرت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اتباہ رسول کے بغیر محبت و مقفرت کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا بلکہ قرآن مجید تو اتباہ نہ کرنے والوں کو لفظ کافر سے تعبیر کرتا ہے جو بدبخی کی سب سے بدترین منزل ہے کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول کی عطاق کرو کہ جو اس سے روح گذانی کرے گا تو خدا کافرین کو ہرگز دوست نہیں رکھتا ہے اِنَّ اللَّهَ اصطفَفَ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ عِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ اللہ نے آدم، نوم اور آلِ عبراہیم اور آلِ عمران کو منتخب کر لیا ہے مختصر تفسیر آدم ابو البشر اول اور نوم ابو البشر دوہم ہیں کہ طوفان کے بعد دنیا سب انہی کی اولاد خام، سام اور یاصف سے آباد ہوئی ہیں عالمین سے مراد اس دور کے افراد ہیں نہ کہ ہر زمانے کے لوگ لُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ یہ ایک نسل ہے جس میں ایک کا سلسلہ ایک سے ہے اور اللہ سب کی سننے والا اور جاننے والا ہے اِذْ قَالَتْ اِمْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي اِنَّكَ أَنتَ سَمِيعُ الْعَلِيمٌ اس وقت کو یاد کرو جب عمران کی زوجہ نے کہا کہ پروردگار میں نے اپنے شکم کے بچے کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے نظر کر دیا ہے اب تو قبول فرمالے کہ تو ہر ایک کی سننے والا اور نیتوں کا جاننے والا ہے مقتصر تفسیر بنی اسرائیل میں پوقاز بن قبیل کی دو بیٹیاں تھیں ہنہ اور عیشہ ہنہ کا عقد عمران سے ہوا جس سے جناب مریم پیدا ہوئی اور عیشہ کا عقد زکریہ سے ہوا جس سے جناب یحیہ پیدا ہوئے اس طرح مریم اور یحیہ خالزاد بہن بھائی ہوئے نہ کہ عیسیٰ اور یحیہ عمران کے انتقال کے وقت ہنہ حاملہ تھی اور انہوں نے اپنے فرزن کی خدمت خانہِ خدا کیلئے نظر کر لی اور اس کے بعد جناب مریم پیدا ہوئی تو ان کی کفالت کا سوال اٹھ کھڑا ہوا قرآن جناب زکریہ کے نام نکلا اور خدا نے مریم کی کفالت کا مکمل انتظام کر دیا کہ جناب زکریہ بھی حیرت زدہ رہ گئے اور قدرت نے واضح کر دیا کہ جو ہمارے گھر اور ہمارے دین کی خدمت کرتا ہے ہم اس کے لئے غیب سے رسک کا انتظام کرتے ہیں جیسا کہ تفسیرِ روح البیان اور زقائر العقبہ وغیرہ میں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے بارے میں ایسی ہی روایت کا تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت علیہ علیہ السلام نے ایک دینار قرض لیا اور راستے میں مقداد کی قربت کو دیکھ کر انہیں دے دیا تو خدا نے طعام جنت سے بھیج دیا اور حضرت علیہ علیہ السلام نے سوال کیا تو جناب فاطمہ الزہرہ نے فرمایا کہ یہ سب خدا کی طرف سے ہے اور رسولِ اکرم نے شکرِ خدا دا کیا حضرت علیہ علیہ السلام کی کیفیت زکریہ جیسی ہے اور فاطمہ کی حالت مریم جیسی ہے صحیح مسلم میں جناب فاطمہ الزہرہ صلوات اللہ علیہہ کو سیدت النساء المؤمنین اور صحیح بقاری میں سیدت النساء الہل الجنہ کہا گیا ہے زقائر العقبہ میں رسولِ اکرم کا قول ہے کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں اور فاطمہ صلوات اللہ علیہہ ہر زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انفا واللہ اعلم بما وضعت واللہ اعلم بما وضعت وليس الذتر کالانفا وَإِنِّي سَمَّيْتُغَا مَرْيَمَ وَإِنِّي اُعِيذُغَا بِكَ وَذُرِّيَّتَغَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اس کے بعد جب ولادت ہوئی تو انہوں نے کہا پروردگار یہ تو لڑکی ہے حالکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا ہے وہ جانتا ہے کہ لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطانِ رجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں فَتَقَبَّلَغَا رَبُّغَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَغَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَغَا ذَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا ذَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَذَا رِزْقًا اور ذکریہ نے اس کی کفالت کی کہ جب ذکریہ محرابِ عبادت میں داخل ہوتے تو مریم کے پاس رس دیکھتے اور پوچھتے کہ یہ کہاں سے آیا اور مریم جواب دیتی کہ یہ سب خدا کی طرف سے ہے وہ جسے چاہتا ہے رس بے حساب عطا کر دیتا ہے ہُنَا لِكَ دَعَا ذَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ غَبْلِي مِن لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيعُ الدُعَاءَ اس طبق ذکریہ نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے اپنی طرف سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرماؤ کہ تُو ہر ایک کی دعا کا سننے والا ہے مقتصر تفسیر آیات کا سلسلہ قدرتِ کاملہِ پروردگار کے بیان سے متعلق ہے یہاں نصارہ کے وفد کے سامنے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے حقائقِ تاریخ کا اظہار فرمایا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ عیسیٰ ناللہ نہیں ہے قدرتِ خدا کا ایک اثر ہیں اور بس جنابِ مریم کے پاس غیبی اور بلافصل کے میوے دیکھ کر جنابِ زکریہ نے دعا کی کہ پروردگار تُو بے فصل میوے پیدا کر سکتا ہے تو ضعیفی میں اولاد بھی دے سکتا ہے اس نے یہیہ کی بشارت دے دی تو جنابِ زکریہ نے قدرتِ کاملہ کے مزید اظہار کے لیے یہ سوال کر دیا کہ یہ کس طرح ہوگا جواب بلا یہ ہماری قدرت کا کرشمہ ہے اس کا مادی ازباب سے کوئی تعلق نہیں ہے تاکہ عیسائیوں کو ہوش آجائے کہ جو زکریہ کو ضعیفی میں اولاد دے سکتا ہے وہ مریم کو بلا شوہد بھی صاحبِ اولاد بنا سکتا ہے فنادته الملائکة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بیحیاء مصدقا مصدقا بكلمة من الله تو ملائکہ نے انہیں اس وقت آواز دی جب وہ محراب میں کھڑے محصوف عبادت تھے کہ خدا تمہیں یعیاء کی بشارت دے رہا ہے جو اس کے کلمے کی تصدیخ کرنے والا سردار پاکیزہ کردار اور صالحین میں سے نبی ہوگا قال رب اما یکوننی غلام وقد بلغنی الكبر ومرأتی عاقر قال کذالک اللہ یفعن ما یشاء انہوں نے ارز کی کہ میرے یہاں کس طرح اولاد ہوگی جبکہ مجھ پر بڑھابا آگیا ہے اور میری عورت بھی بانچ ہے تو ارشاد ہوا کہ خدا اسی طرح جو چاہتا ہے کرتا ہے قَالَ رَبِّ جَعَلْنِي آیَم قَالَ آیَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَنَّا سَثَلَافَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزَا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ مَلَائِكَةُ تَفْصِیر محبت اور قرابت نہ بننے پائے دینِ اطاعت اور عبادت رہے يَا مَرْيَمُ قُنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَرْتَعِي مَعَرَّاكِعِينَ اے مریم تم اپنے پروردگار کی اطاعت کرو سجدہ کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكِ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جن کی وحی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کے پاس نہیں تھے جب وہ قرآ ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اس موضوع پر جھگڑا کر رہے تھے مقتصر تفسیر یہ فقرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کی بہترین دلیل ہے اور اس کی کیفیت کا بھی اظہار کر دیا گیا ہے کہ خدا کو ذاتی طور پر علم غیب ہے اور نبی کو خدا کی طرف سے علم عطا کیا جاتا ہے اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْ غُسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَ بِنُ مَرْيَمَ وَجِيْغًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور اس وقت کو یاد کرو جب ملائکہ نے کہا کہ اے مریم خدا تم کو اپنے گل میں مسیح عیسی بن مریم کی پشارت دے رہا ہے جو دنیا اور آخرت میں سائبِ وجاہت اور مقربینِ بارگاہِ الٰہی میں سے ہے مقتصد تفسیر ملائکہ کا جنابِ مریم سے کلام کرنا حیرت انگیز نہیں ہے وہی احکام و شریعتِ انبیاء سے مقصوص ہے مطلق وہی غیرِ نبی کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور اسی لئے جنابِ موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی گئی اور جنابِ سیدہ صلوات اللہ علیہ سے ملائکہ نے باتیں کی اور آپ کو محدثہ قرار دے دیا گیا ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ وہ لوگوں سے گہوارے میں بات بھی کرے گا اور بھرپور جوان ہونے کے بعد بھی اور صالحی میں سے ہوگا مقتصر تفسیر یہ جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات کی ایک فہرست ہے کہ وہ گہوارے میں بھی کلام کریں گے اور بھرپور شباب کے بعد بھی یعنی اس وقت تک بہرحال زندہ رہیں گے اور اتنے عباس کا بیان ہے کہ بجپنے میں جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کا کلام صرف ایک لمحے کے لئے تھا جس میں اسمتِ جنابِ مریم کی گواہی دے رہی تھی اور اس کے بعد پھر کلام نہیں کیا قَالَتْ رَبِّ أَنَّا يَكُونُنِي وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُ قَالَكَ ذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ اِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُكُمْ فَيَكُونُ مریم نے کہا میرے یہاں فرزن کس طرح ہوگا کہ مجھ کو کسی بشر نے چھوا بھی نہیں ہے ارشاد ہوا کہ اسی طرح خدا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ چیز ہو جانی ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَّوَرَاتَ وَالْإِنجِيلِ اور خدا اس فرزن کو کتاب حکمت اور تورت و انجیل کی تعلیم دے گا ورسولا إلى بني اسرائیل انی قد جئتكم بآیة من ربكم انی اخلق لكم من الطیر كهیئة الطیر فانفخ فيه فیكون طيرا بإذن الله وابرئ الأکمغ والأبرص وحیي الموتى بإذن الله وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْقُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنائے گا اور وہ ان سے کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل بناؤں گا اور اس میں کچھ دم کر دوں گا تو وہ حکمِ خدا سے پرندہ بن جائے گا اور میں پیدائشی اندھے اور برس کا علاج کروں گا اور حکمِ خدا سے مردوں کو زندہ کروں گا اور تمہیں اس بات کی خبر دوں گا کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا گھر میں زخیرہ کرتے ہو اور ان سب میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم صاحبانِ ایمان ہو مختصر تفسیر جنابِ عیسیٰ کی رسالت سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے مختلف ہے سرکارِ دعالم کو عالمین کے لیے نبی بنایا گیا ہے اور امیین کے درمیان بھیجا گیا ہے اور جنابِ عیسیٰ بنی اسرائیل میں نہیں بنی اسرائیل ہی کے لیے رسول بنائے گئے تھے اور انہوں نے اپنے سارے موجزات و کرامات میں ازنِ خدا کا حوالہ دے دیا ہے تاکہ کوئی انہیں خدا تصور نہ کرنے پائے جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات کی چار قسمیں ہیں مٹی سے پرندہ بنانا اندھوں اور کوریوں کا علاج کرنا مردوں کو زندہ کرنا غیر کی قبر دینا اور یہ سب حکمِ خدا اور تائیدِ الٰہی سے تھا جس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ انسان تائیدِ الٰہی سے یہ سارے کام انجام دے سکتا ہے اور اپنی ذاتی طاقت سے یہ کچھ نہیں کر سکتا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَلِعُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآیَتٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيْعُونَ اور میں اپنے پہلے کی کتاب توریت کی تصدیخ کرنے والا ہوں اور میں بعض ان چیزوں کو حلال قرار دوں گا جو تم پر حرام تھی اور تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں لہٰذا اس سے ڈرو اور میری عطاعت کرو اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاقٌ مُسْتَقِيمٌ اللہ میرا اور تمہارا دونوں کا رب ہے لہٰذا اس کی عبادت کرو کہ یہی صراط مستقیم ہے مختصر تفسیر اتنے کمالات کے مظاہرے کے بعد پھر متوجہ کیا کہ خبردار مجھے خدا نہ سمجھ لینا میرا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے اور ہم سب کا فرض ہے کہ اس کی عبادت کرتے رہیں فَلَمَّا أَحَسْتَ عِيْسَا مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهَ قَالَ الْقَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَعَ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدَ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ جب عیسیٰ نے قوم سے کفر کا احساس کیا تو فرمایا کہ کون ہے جو خدا کی راہ میں میرا مددگار ہو ہوارین نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں اس پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں مختصر تفسیر یہودی ابتداء میں جناب عیسیٰ کے ہم خیال تھے انہوں نے توریت کی تصدیق کی تھی اور تقریباً اسی کے جیسے احکام کے مبلغ تھے لیکن دیرے دیرے جب انہوں نے ان کی شخصیت کا احساس کیا اور انہیں اپنی شخصیت قطرے میں دکھائی دی تو مقالفت پر آمادہ ہو گئے اور ہر طرح ستانے لگے یہ ہر دور کے سنادید اور رعوسہ کا مزاج ہوتا ہے کہ جب تک ان کے مفادات اور ان کی حیثیت قطرے میں نہیں پڑتی تو وہ دین و مذہب اور اہل دین کی تائید کرتے رہتے ہیں اور جیسے ہی ان کے مفادات قطرے سے دوچار ہوتے ہیں مقالفت کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں پروردگار نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے لیے چند انصار پیدا کر دیئے کہ ان کے بغیر نبوت کا کام بھی نہیں چل سکتا ہوارین نے اپنے کو انصار اللہ کہا کہ نبی کا مددگار اصل میں خدا ہی کا مددگار ہوتا ہے پروردگار ہم ان تمام باتوں پر ایمان لے آئے جو تو نے نازل کی ہے اور تیرے رسول کا اتباع کیا لہٰذا ہمارا نام اپنے رسول کے قواہوں میں درج کر لے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور یہودیوں نے عیسیٰ سے مکاری کی تو اللہ نے بھی جوابی تدبیر کی اور خدا بہترین تدبیر کرنے والا ہے مختصر تفسیر یہود نامی شخص نے جناب عیسیٰ کے خلاف سازش کی کہ انہیں گرفتار کرا کے فاسی دلا دی جائے جب وہ گھر میں داقل ہوا تو خدا نے جناب عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا اور اسے ان کی شبیح بنا دیا لوگوں نے اس کو گرفتار کر لیا وہ فریاد کرتا رہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں لیکن اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا جس کے بعد پھر اس کو اصلی شکل میں پلٹا دیا گیا اور قدائی انتقام واضح ہو گیا اس واقعے سے عیسائیوں کو بھی عبرت حاصل کرنے چاہیے کہ قدائی انتقام بہت سخت ہوتا ہے اور وہ ہر ظالم کے مکر کو اسی کی طرف پلٹا دیتا ہے اور مسلمانوں کو بھی مطمئن ہو جانا چاہیے کہ قدا حق کی انصرت میں ایسے طریقے اختیار کرتا ہے جسے اہلِ باطل سوچ بھی نہیں سکتے اذ قال اللہ یا عیسی اینی متوفیک ورافعک ایلی ومطهرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الیوم القیامة اور جب خدا نے فرمایا کہ ایسا ہم تمہاری مدت قیام دنیا پوری کرنے والے اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لینے والے اور تمہیں کفار کی خواست سے نجات دلانے والے اور تمہاری پیردی کرنے والوں کو امکار کرنے والوں پر قیامت تک کی برطری دینے والے ہیں اس کے بعد تم سب کی بازگشت ہماری طرف ہوگی اور ہم تمہارے اختلافات کا صحیح فیصلہ کر دیں گے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَتِ وَمَا لَهُمْ مِن نَاصِرِينَ پھر جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان پر دنیا و آخرت میں شدید عذاب کریں گے اور ان کا کوئی مددکار نہ ہوگا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِدُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيْغِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عامال کیے ان کو مکمل عجر دیں گے اور خدا ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وَالِكَ نَتْنُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ یہ تمام نشانیاں اور پرعظ حکمت تذکرے ہیں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں اِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمًا خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُوْكُمْ فَيَكُونَ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے کہ انہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر کہا ہو جا اور وہ ہو گیا مقتصر تفسیر سن نوہجری میں جب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مختلف غفور آ رہے تھے تو ایک وقت نصارہ نجران کا بھی سات افراد پر مشتمل جن کا سردار عبد المصیح مشیرہ یحب عالم ابو حارسہ تھا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوا اور مدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ کی علوہیت یا ابنِ الٰہی پر بحث کریں ان لوگوں کی ایک ہی دلیل تھی کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں آپ نے حکمِ خدا سے جنابِ آدم کی مثال دی جس پر ابو حارسہ کے بھائی کرز نے کہا کہ ٹھیک تو کہتے ہیں تو ابو حارسہ نے ڈاڑ دیا کہ اسے مان لیں تو کھائیں گے کیا اور قوم میں جو ریایتیں حاصل کی ہیں ان کا کیا حشر ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حج دھرنی کو دیکھ کر لانت کو حتمی فیصلے کا ذریعہ بنایا اور مباحلے کی دعوت دے دی جو اذنِ خدا اور یقینِ حقانیت کے بغیر ناممکن ہے دوسرے دن حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام جنابِ فاطمت الزہرہ صلوات اللہ علیہ اور دونوں فرزن حسنین کو لے کر نکلے تو عالمِ نصارہ نے اعلان کر دیا کہ مباحلہ نہ کرنا یہ بددعا کر دیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے عیسائیوں کا کیا ذکر ہے صحیح بقاری مسلم ترمزی تفسیرِ تبری تفسیرِ رازی وغیرہ نے اس واقعے کو متفقہ طور پر نکل کیا ہے اور فقر الدین رازی نے اس موقع پر آئے تطہیر کی بھی تلاوت کا ذکر کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہلِ بیت علیہ السلام کو جمع کر کے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور آیتِ مباحلہ سے حسنین کے فضل دن نبی ہونے پر بھی استدلال کیا ہے حق تمہارے پروردگار کی طرف سے آ چکا ہے لہٰذا خبردار اب تمہارا شمار شک کرنے والوں میں نہ ہونا چاہیے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوُ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدَعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْمَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَابِبِينَ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے کٹھ ہجتی کریں ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لانت قرار دیں اِنَّا ذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُقُ وَمَا مِنْ إِلَاہٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ یہ سب حقیقی واقعات ہیں اور خدا کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے اور وہی خدا صاحب عزت و حکمت ہے فَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ اب اس کے بعد بھی یہ لوگ انحراف کریں تو خدا مفسدین کو خوب جانتا ہے قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّ اللَّهَ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّ اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهَ فَإِن تَوَلَّوْ فَقُولُوا شَهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ اے اہل کتاب آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں آپس میں ایک دوسرے کو خدای کا درجہ نہ دیں اور اس کے بعد بھی یہ لوگ مو مور دیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہے نہ کہ ہم لوگ حقیق مسلمان اور عطاعت گزار ہیں مقتصر تفسیر یہودی اور عیسائی طرح طرح کے نظریات کے حامل تھے اور طرح طرح کی داستانیں گڑھا کرتے تھے لہٰذا انہیں اسلامی روایات کا اعتبار نہ آتا تھا پروردگار نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کیے ہوئے تمام واقعات کو حق و حقیقت قرار دیا اور انکار کرنے والوں کو مفسد قرار دیا اس کے بعد اسلام کی سلامت روی کی پولیسی کا اعلان کیا کہ ہم ایک اصولی اور منصفانہ بات پر صلح کرنے کے لیے تیار ہیں کہ شرک کو ترک کر دیا جائے رعوسہ قوم کا چکر چھوڑ دیا جائے اور صرف قدائے وحدہ لا شریف کی عبادت کی جائے اس کے بعد واضح اعلان کر دیا کہ تم لوگ راہ راست پر نہیں آتے ہو تو ہم دبائیں گے بھی نہیں اور دبیں گے بھی نہیں ہمارا کھلا ہوا اعلان ہے کہ ہم مسلمان ہیں اے اہل کتاب آخر ابراہیم کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو جبکہ دوریت اور انجیل ان کے بعد نازل ہوئی ہے کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے ہا انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اب تک تم نے ان باتوں میں بحث کی ہے جن کا کچھ علم تھا تو اب اس بات پر کیوں بحث کرتے ہو جس کا کچھ بھی علم نہیں ہے بے شک خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَا كِانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی وہ مسلمان حق پرست اور باطل سے کنارہ کش تھے اور وہ مشکین میں سے ہرگز نہیں تھے مختصر تفسیر بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر جناب ابراہیم کے دور میں یہودیت اور عیسائیت نہیں تھی تو اسلام بھی نہیں تھا پھر انہیں مسلمان کیوں کہا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام دینِ الٰہی ہے وہ روزِ اول سے ایک ہی دین ہے جنابِ نُوح کے دور سے اس لفظ کا استعمال خود قرآنِ مجید میں برابر موجود ہے اسلام سے مراج شریعتِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے بلکہ وہ بنیادی عقائد و اصول ہیں جو ہر دور میں ایک جیسے رہے ہیں اِنَّ اَوْلَ النَّاسِ بِعِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ یقیناً ابراہیم سے قریب تر ان کے پیرو ہیں اور پھر یہ پیغمبر اور صاحبانِ ایمان ہے اور اللہ صاحبانِ ایمان کا سرپرست ہے وَالْدَبَطَائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُونَ اہلِ کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دے حالانکہ یہ اپنے ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے بھی نہیں ہیں مختصر تفسیر عیسائیوں میں ایک گروہ ہر دور میں ایسا رہا ہے جس کا کام عیسائی گری رہا ہے اور وہ ناکامی کی صورت میں اسلام کے خلاف فتنے پھیلاتا رہا ہے پروردگارِ عالم نے مسلمانوں کو اس قطرے سے آگاہ کر دیا کہ قبردار ان کے کہنے میں نہ آنا یہ احمق تو اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں کہ اسلام کے اصول متزلزل ہو گئے اور توحید و رسالت نہ رہ گئی تو جنابِ عیسیٰ کی نبوت کا اس بات کہاں سے ہو سکے گا خدا انہیں عقلِ سلیم عطا کرے اے اہلِ کتاب تم آیاتِ الٰہی کا انکار کیوں کر رہے ہو جبکہ تم خود ہی ان کے گواہ بھی ہو اے اہلِ کتاب کیوں حق کو باطل سے مشتبہ کرتے ہو اور جانتے ہوئے حق کی پردہ پوشی کرتے ہو اور اہلِ کتاب کی ایک جماعت نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر نازل ہوا ہے اس پر صبح کو ایمان لے آؤ اور شام کو انکار کر دو شاید اس طرح وہ لوگ بھی پلٹ جائیں مختصر تفسیر یہوبیوں نے کھلن کھلا ناکامی کے بعد سازش کا راستہ اختیار کیا اور یہ تیہ کیا کہ صبح تو مسلمانوں کے ساتھ اسلام کا اعلان کر دو اور شام کو منحرف ہو جاؤ تو خود مسلمان سوچیں گے کہ اسلام میں کوئی عیب ضرور ہے جو یہ لوگ واپس سلے گئے ہیں اس سلسلے میں اپنے مریدوں کو ہدایت بھی دے دیں غیر مذہب والوں کی بات پر اعتباد نہ کرنا اپنی قوم کے علاوہ کسی کو فضل و کرمِ الٰہی کا حدار نہ سمجھنا مسلمانوں کو ان کے حقائق کی اطلاع نہ کرنا جو تمہاری کتابوں میں ہیں اور جن سے ان کے پیغمبہ کی رسالت ثابت ہوتی ہے کہ اس طرح ہو تم پر غالب آ جائیں گے عربوں کی امانت کو واپس نہ کرنا کہ تم فرزندانِ خدا ہو تمہارے لئے ساری کائنات کا مال حلال ہے پروردگارِ عالم نے ان تمام سادشوں کو بینقاب کر دیا اور یہودیوں کے حصے میں زلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہ آیا وَلَا تُؤْمِنُوا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ اِنَّ الْهُدَىٰ سَوْدَ اللَّهِ أَنْ يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اور خبردار ان لوگوں کے علاوہ کسی پر اعتبار نہ کرنا جو تمہارے دین کا اتباع کرتے ہیں تیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ ہدایت صرف خدا کی ہدایت ہے اور ہرگز یہ نہ ماننا کہ خدا بیسی فضیلت اور نبوت کسی اور کو بھی دے سکتا ہے جیسی تم کو دی ہے یا کوئی تم سے پیش پروردگار بحث بھی کر سکتا ہے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ فضل و کرم خدا کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور وہ صاحبِ وسط بھی ہے اور صاحبِ علم بھی وہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے مخصوص کرتا ہے اور وہ بڑا فضل کرنے والا ہے ومن اہل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده إليک ومن هم من ان تأمنه بدينار لا يؤده إليک إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأممين سبيل وَيَكُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور اہلِ کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس دھے بر مال بھی امانت رکھ دیا جائے تو واپس کر دیں گے اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ ایک دینار بھی امانت رکھ دی جائے تو اس وقت تک واپس نہ کریں گے جب تک ان کے سر پر کھڑے نہ رہو یہ اس لیے کہ ان کا کہنا ہے کہ عربوں کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے یہ خدا کے خلاف چھوٹ بولتے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ چھوٹے ہیں مختصر تفسیر اسلام نے امانت داری کو بے پناہ اہمیت دی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دور جہلیت کی ساری باتیں میرے زیر قدم ہیں سوائے امانتوں کے کہ انہیں ضرور واپس کروں گا مم جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تین چیزوں کے بارے میں کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا اہد کا پورا کرنا خواہ کسی سے اہد کیا ہو والدین کے ساتھ نیک برطاو کرنا خواہ کیسے ہی والدین ہو امانت کو واپس کرنا خواہ کسی کی امانت ہو یہ اشارہ ہے کہ سارے کام ظاہری شرافت سے نہیں ہوتے اور ہر حق رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جاتا بلکہ طاقت کے زور سے لیا جاتا ہے یہودی ہر دور میں ایسے رہے ہیں لہٰذا تمہارا بھی فرض ہے کہ اپنے کو مسلح بناو اور اپنی امانتوں کو واپس لینے کے لیے ان کے سر پر کھڑے ہو جاؤ کاش مسئلہ فلسطین میں بھی مسلمان اسی عقل کو استعمال کرتے اور بزور بازو اپنا حق واپس لینے کی کوشش کرتے بلا من اوفا بعہدہی واتقا فئن اللہ یحب المتقین بے شک جو اپنے اہد کو پورا کرے گا اور خوف خدا پیدا کرے گا تو خدا متقین کو دوست رکھتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللہِ وَأَیْمَانِهِمْ فَمَنًا قَلِيْنًا اُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُذَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ جو لوگ اللہ سے کیے گئے اہد اور قسم کو تھوڑی قیمت پر بیش ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور نہ خدا ان سے بات کرے گا اور نہ روز قیامت ان کی طرف نظر کرے گا اور نہ انہیں گناہوں کی آلودگی سے پاک بنائے گا اور ان کے لیے دردناک عصاب ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعُلَمُونَ اہی یہودیوں میں سے باس وہ ہیں جو کتاب پڑھنے میں زبان کو توڑ مور دیتے ہیں تاکہ تم لوگ اس تحریف کو بھی اصل کتاب سمجھنے لگو حالانکہ وہ اصل کتاب نہیں ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے حالانکہ اللہ کی طرف سے ہر کس نہیں ہے یہ خدا کے خلاف چھوٹ پھلتے ہیں حالانکہ سب جانتے ہیں مختصر تفسیر یہودیوں کی صبح و شام ایمان و کفر کی سازش کامیاب نہ ہوئی تو انہوں نے دوسرا حربہ ایجاد کیا جب قوم کتابِ خدا کی دلدادہ ہے تو یا تو کتاب کی تلاوت ہی میں تحریف کر دی جائے اور پھر حضر منشاہ مانی نکال دیے جائیں یا دوسری عبارت تیار کر کے اسے بھی کتابِ خدا کا نام دے دیا جائے اور اس سے اپنا مدعہ حاصل کیا جائے جو کام عالم اسلام میں منافقین کر رہے ہیں اور آج تک کر رہے ہیں انہوں نے انبیاء کی طرف یہ نسبت بھی دے دی کہ وہ خود اپنی قدائی کے دعوے دار تھے حالی کی یہ بات انتہائی غیر معقول ہے کہ قدا کا نبی اسی کے خلاف آواز بلند کرے وہ ہرگزیسا کام نہیں کر سکتا ما كان لبشر ان يؤثیه الله الكتاب والحكم والنبوة فَثُمَّ يَكُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَاكِنْ كُونُوا رَبَّانِينَ وَلَاكِنْ كُونُوا رَبَّانِينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ کسی بشر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ خدا اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کر دے اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ خدا کو چھوڑ کر ہمارے بندے بن جاؤ بلکہ اس کا قول یہی ہوتا ہے کہ اللہ والے بنو کہ تم کتاب کی تعلیم بھی دیتے ہو اور اسے پڑھتے بھی رہتے ہو وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتْتَخِرُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا اَا يَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَئِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وہ یہ حکم نہیں دے سکتا کہ ملائکہ یا انبیاء کو اپنا پروردگار بنا لو کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے سکتا ہے جبکہ تم لوگ مسلمان ہو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِسَاقًا النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَتٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَزِّقٌ لِمَا مَعْكُمْ لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهِ قَالَ اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ اِصْرِي قَالُوا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَمَعَكُمْ مِنَ الشَّاہِدِينَ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے تمام انبیاء سے اہد لیا کہ ہم تم کو جو کتاب و حکمت دے رہے ہیں اس کے بعد جب وہ رسول آ جائے جو تمہاری کتابوں کی تصدیف کرنے والا ہے تو تم سب اس پر ایمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا اور پوچھا کیا تم نے ان باتوں کا اقرار کر لیا اور ہمارے اہد کو قبول کر لیا تو سب نے کہا کہ بے شک ہم نے اقرار کر لیا ارشاد ہوا کہ اب تم سب گواہ بھی رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں مختصر تفسیر یہ یاد دہانی اس لیے کرائی گئی ہے کہ یہودیوں کو اس نقطے کی طرف متوجہ کیا جائے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا اہد ثابت کے تمام انبیاء نے کیا ہے اور اپنی امتوں کو بتایا بھی ہے تو اب کسی امت کو انکار کا کوئی حق نہیں ہے وانا ان کا شمار فاسقین میں سے ہو جائے گا اس کے بعد جو انحراف کرے گا وہ فاسقین کی منزل میں ہوگا کیا یہ لوگ دین خدا کے علاوہ کچھ اور تلاش کر رہے ہیں جبکہ آسمان و زمین کی ساری مخلوقات برزا و رغبت یا باجبر و کراہت اسی کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں اور سب کو اسی کی بارگاہ میں واپس جانا ہے مختصر تفسیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت کی اصل دین خدا ہے اس کا انکار ایک نئے دین کی تلاش ہے اور یہ تلاش کامیاب نہیں ہو سکتی کہ ساری کائنات قدعوند عالم کے سامنے سر بسجود ہے اور خدا ہی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنایا ہے تب دوسرا خدا کا حصل آیا جائے گا جو اس نبوت کو واپس لے لے یا دوسرے کو نبی بنا دے واضح رہے کہ قرآن حکیم نے نمائندہ پروردگار کی یہی علامات خرار دی ہیں کہ وہ نفس پرست نہیں ہوتا بلکہ خدا پرست ہوتا ہے اور اسی لیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو اپنے لیے سجدہ کرنے سے روک دیا اور جناب امیر علیہ السلام نے نسیری کو قتل کر کے اس کی لاش کو جلوا دیا کہ اپنی خدای کے عقیدے کو برداشت کرنا خدای نمائندگی کے خلاف اور اس کے منافی ہے قل آمنا باللہ وما انزل علينا وما انزل على إبراهیم وإسماعیل وإسحاق ويعقوب والأسباق وما اوتی موسا وعیسا وما اوتی موسا وعیسا والنبیون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے اور جو ہم پر نازل ہوا ہے اور جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور اسبات پر نازل ہوا ہے اور جو موسا عیسا اور انبیاء کو خدا کی طرف سے دیا گیا ہے ان سب پر ہے ہم ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہیں اور ہم خدا کے عباد گزار بندے ہیں مقتصر تفسیر یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہود و نصارہ کے عقائد کے مقابلے میں آخری اعلان ہے کہ ہمارا ایمان تمام انبیاء اور تمام احکام الہیہ پر ہے ہم خدا کے بندے ہیں تو خدا کے احکام اور خدا کے نمائندوں میں تفریق نہیں کر سکتے تم واقعاً خدا کے بندے ہوتے تو اس کے انبیاء اور احکام میں تفریق نہ کرتے اور سب پر برابر سے ایمان لے آتے اور جو اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین تلاش کرے گا تو وہ دین اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ قیامت کے دن خسارہ والوں میں ہوگا مختصر تفسیر بعض لوگ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ صرف خدا اور آخرت پر ایمان کافی ہے چاہے انسان یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست ہو عیسائی مبارکہ نے ان کے توہمات کی حقیقت کو بینقاب کر دیا کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے اور دینِ خدا ایمان بے رسول سے الگ نہیں ہو سکتا خدا اس قوم کو کس طرح ہدایت دے گا جو ایمان کے بعد کافر ہو گئی اور وہ خود قواہ ہے کہ رسول برحق ہے اور ان کے پاس کھلی نشانیاں بھی آ چکی ہیں بے شک خدا ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کی جزا یہ ہے کہ ان پر خدا ملائکہ اور انسان سب کی لانت ہے یہ ہمیشہ اسی لانت میں گرفتار رہیں گے ان کے عذاب میں تخفیف نہ ہوگی اور نہ انہیں مولت دی جائے گی اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ علاوہ ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اصلاح کر لی کہ خدا غفور اور رحیم ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ ایمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَانُوا کُفْرًا لَنْ تُقُبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُلَائِكَ هُمُ الضَّالُونَ جن لوگوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا اور پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی اور وہ حقیقی توب پر گمراہ ہے مختصر تفسیر اس سے قبل والی آیات میں توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے اور اس آیات میں قبول نہ ہونے کا ذکر ہے اور بعد والی آیات میں کسی طرح کی تقویف نہ ہونے کا ذکر ہے جو اس بات کی علامت ہے کہ کفار کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک جو کفر کے بعد واقعی توبہ کر لے ان کی توبہ قبول کر لی جائے گی نمبر دو جو کفر میں آگے بڑھتے چلے جائیں اور ان کی توبہ واقعی نہ ہو یعنی واقعاً کفر ہو اور بظاہر توبہ جیسے بہت سے مومنی گناہ کرتے جاتے ہیں اور توبہ کرتے جاتے ہیں داری منواتے جاتے ہیں اور اسی رخصہ پہ تماشا مار کر توبہ بھی کرتے ہیں ان کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی نمبر تین جو توبہ کرے ہی نہیں اور کفر ہی پر مر جائیں ان کا فدیہ بھی قبول نہ کیا جائے گا توبہ کا کیا ذکر ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارُمْ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِنْ اُلْأُرْضِ ذَهَبَهُمْ وَلَوِ اسْتَدَابِهِ اُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا جائے اور اسی کفر کی حالت میں مر گئے ان سے ساری زمین بھر کا سونا بھی بطور فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا جائے